بہت کم لوگوں کو یہ بتا ہے کہ تالیبان کی کمائی ہزاروں کروڑوں روپے کی ہے بلکل کسی ملٹینیشنل کمپنی کی طرح تالیبان کارپریٹ کی طرح آپریٹ کرتا ہے تالیبان کے اپنے فائننسرز ہیں تالیبان میں خزانچی ہیں لیکن تالیبان کی کمائی آتی کہاں سے ہے کیسے پیسے کماتا ہے تالیبان اور تالیبان کیسے دوہزار سولہ میں فوبز کی لسٹ میں بھی شامل ہو گیا تھا آخر تالیبان کے کمائی کی پوری کنڈلی کیا ہے آئیے ہم دکھاتے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ امریکہ کی تیرر لسٹ میں تالیبان کا نام شامل نہیں ہے ایک واقعی میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سرکار کی نظر میں تالیبان آتنگ کی سنگتھن نہیں ہیں دنیا کے صرف چھے ملکوں نے تالیبان کو آتنگ کی سنگتھن مانا ہے جن کے نام ہیں کینیڈا، کزاکستان، کرگستان، رشیہ، تاجکستان، یونائٹیڈ عرب امیرات وہیں سیوکت راشت کی طرف سے تالیبان کے خلاف کچھ پرتبند لگائے گئے ہیں بھارت نے بھی تالیبان کو آتنگ کی سنگتھن نہیں مانا ہے تالیبان نے 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں شاسن کیا اس سنگتھن میں بڑے بڑے نیتا ہیں اور ان کے نردیشوں کا پالن کرنے والے 85,000 پرشکشت لڑا کے ہیں کسی ملک کی آرمی کی طرح آج تالیبان کے پاس اپنی آرمی ہے جس کے پاس اتیادھونک ہتھیار ہیں ملٹری سٹراتیجی بنانے والے وششک ہیں تو سنگتھن کو آپریٹ کرنے کے لیے بقاعدہ بجٹ بھی ہے فائننس مینجمنٹ کی ٹیم ہے فائننچیل ایڈوائزر ہیں پیسوں کے لیندین کا حساب رکھنے والے خجانچی ہیں کسی ملٹری نیشنل کمپنی کی ترج پر تالیبان آج آپریٹ کرتا ہے آپ سوچیں گے کہ آخر تالیبان کی کمائی کہاں سے ہوتی ہے 85,000 لڑاکوں کا خرچہ کہاں سے نکلتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ تالیبان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تالیبان کی سالانہ انکم قریب ایک بلین ڈالر ہے ایک آنمان کے مطابق تالیبان نے سال 2019-2020 میں 1.6 بلین ڈالر کمائے تالیبان کی کمائی کا مکھ ذریعہ افیم ہے قریب سالانہ 2800 کروڑ کی آئے افیم سے ہوتی ہے دراصل افغانستان میں دنیا کی 80 فیزدی افیم کا اتبادن ہوتا ہے اور یہی کھیتی پوری طرح تالیبان کے قبضے میں ہیں افیم بیج کر تالیبان کے پاس بے شمار کمائی ہوتی ہے آپ نے فورپس میکزین کا نام سنا ہوگا اس میکزین میں دنیا کے ٹاپ رئیسوں اور کمپنیوں کی لسٹ پرکاشت کی جاتی ہے تالیبان نے سال 2016 میں فورپس کی لسٹ میں بھی جگہ بنائی تھی فورپس نے انمان لگایا تھا کہ تالیبان کا سالانہ کاروبار 2968 کروڑ روپے ہے کچھ بششگیوں کا کہنا ہے کہ تالیبان کو پاکستان، روس، ایران اور سعودی عرب جیسے دیشوں سے سو ملین ڈالر سے پانچ سو ملین ڈالر کے بیچ فنڈنگ ملتی ہے تالیبان کا نترت کویٹا شورا نام کی کاؤنسل کرتی ہے یہ کاؤنسل کویٹا سے کام کرتی ہے سال 2013 میں تالیبان کے سنستاپک ملہ عمر کی موت ہوئی اور اس کے وارث ملہ اختر منصور کو سال 2016 کی ڈرون سٹرائک میں مار گرائی گیا تب سے مولوی حبطلہ اکندزادہ تالیبان کا کمانڈر ہے عمر کا بیٹا ملہ محمد یاکوب بھی حبطلہ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تالیبان کا سہسنستاپک ملہ عبدالگنی برادر اور حقانی نیٹورک کا مکھیہ سراج الدین حقانی بھی تالیبان کا حصہ ہے تالیبان کے خزانے کی دیکھ ریک یہی ٹاپ لیڈرز کرتے ہیں تالیبان نے سوچا تھا کہ 20 سال بعد افغانستان میں واپسی کے ساتھ بڑا خزانہ بھی ہاتھ لگ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پہلے امریکہ نے اور پھر آئی ایم ایف نے افغانستان کی تجوری کا گیٹ لوک کر دیا امریکہ نے افغانستان کے سنٹرل بینک کی قریب 9.5 ارب ڈالر یعنی 706 ارب روپے سے زیادہ کی سمپتی فریز کر دی اتنا ہی نہیں دیش کے پیسے تالیبان کے ہاتھ نہ چلے جائیں اس کے لیے امریکہ نے فلحال افغانستان کو کیش کی سپلائی بھی روک دی ہے وہی ایم ایف نے بھی تالیبان کے قبضے والے افغانستان کا پیسہ ریلیس کرنے پر روک لگائی ہے یعنی تالیبان کو آنے والے دنوں میں پیسے کی تنگی سے گزرنا ہوگا